بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام وہی ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا سپیکر قومی سملی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے تریتالیس جو مزید ارکان ہیں ان کے استیفے بھی منظور کر لیا ہے عاملا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو گئے ان کے دو ممبران ہی پارلیمنٹ میں رہ گئے ہیں جو بیس دیگر ممبران ہے وہ ناراض گروپ ہے جن کے سربراہ راجہ ریاض ہے اور عمران خان کوشش کر رہے تھے کہ انہیں کسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا کر تو پی ٹی اے ہی ہے عمران خان والی پی ٹی اے ہی ہے اس کو یہ عہدہ ملے اور عمران خان جو آئینے والا جو نگران سیٹ اپ ہوگا نگران وزیراعظم ہوگا اس میں جو پی ٹی اے ہی ہے اس کی مشاورت شامل ہو سکے لیکن اس طرح ہوا نہیں ہیں اب اس فیصلے سے کیا پاکستان تحریک انصاف یا پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ بند گلی میں پستی جا رہی ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت مقبول ہیں لیکن کیا وہ قبول بھی ہیں کیا صرف مقبول ہیں یہ بھی ہمارا موضوع بے حضور کا اور ساتھ آپ کو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ بند گلی میں کیوں پستی جا رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں خیبر پختنخا کی نگران کابینہ کے ارکان کا بھی اعلان ہوا ہے نگران کابینہ میں کون سی شخصیات ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ حکومت کے آج جو ورچویل مذاکرات ہوئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے بالاخر یکم مارس سے مردم شماری کرانے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اپنے اس ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان محسن نکوی کے اتنے خلاف کیوں ہیں انہوں نے جو منگل کے روز اپنے پارٹی رینماوں کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے محسن نکوی کے حوالے سے کیا نئے الزامات لگائے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارے اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کامنٹ بکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں تو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا بلکہ جس کے امکانات تھے کہ عمران خان نے آفتہ قبل ہی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ واپس جا رہے ہیں کس لیے واپس جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ جو نگران وزیراعظم ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے بنے گا یعنی تین نام وزیراعظم دیں گے اور تین نام جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر دیں گے چونکہ پی ٹی اے پارلیمنٹ میں نہیں تھی جو بیس ارکان پی ٹی اے کے پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ ناراض گروپ ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ راجہ ریاض ہیں تو عمران خان کی کوشش خواہ یہی تھی کہ ان کی جگہ پی ٹی اے کیا کوئی نمائندہ جو ہے پی ٹی اے کیا کوئی ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ پوزیشن لیڈر بن جائے اس کے لیے ضروری تاکی بیس سے یعنی اکیس ارکان کم از کم پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے پارلیمنٹ میں موجود ہو اسی صورت میں سپیکر جو ہے پوزیشن لیڈر ساتھ ساتھ جو پرلیمنٹ لیڈر اور اس کے علاوہ ایک آنٹس کمیٹی کے جو چرمین کا عوضہ ہے یہ تینے اہدے جو ہیں یہ پھر انہوں نے پی ٹی اے کو دینے تھے عمران خان والی پی ٹی اے کو دینے تھے لیکن چونکہ عمران خان خود جو سابق سپیکر تھے اسد کیسر ان کے جو سابق ڈپٹی سپیکر تھے کاسم سوری ان کے جو سینر رینما ہے فواد چودری شاہ محمود قریشی سب یہ بار بار برملہ کہتے رہے کہ ہم نے تیریری طور پر سب ممبران نے استیفے دے دیا ہیں تو آپ جو ہیں استیفے قبول کیوں نہیں کرتے آپ استیفے قبول کریں پی ٹی اے پارلیمنٹ میں واپس نہیں جائیں گی لیکن دوسری طرف اگر حکومت پی ڈی ایم حکومت کی جانب دیکھیں تو ان کی خواہ یہ تھی وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان ضد چھوڑے پارلیمنٹ میں واپس آئیں پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کریں پرکی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ساحبان نے بھی اس حوالے سے اپنے ریمارچ دیے لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوا لیکن ایک ہفتہ قبل جب عمران خان کو شاید کسی نے سمجھایا ہوگا یا شاید ان کے ذہن میں یہ بات بیٹ گئی ہوگی نگران سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشورت ہوتی ہے اور وفاق میں تو ہماری پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو یہ مشورہ ہوگا راجہ ریاض کے ساتھ وہ ہمارے اس وقت ہم سے ناراض ہیں یعنی ہمارے مخالف ہیں تو ہمارا بندہ اگر ہمارے مشورے سے بندہ نہیں آئے گا تو ہم تو خراب ہو جائیں گے تو انہوں نے اعلان کیا کی پی ٹی اے جو ہے واپس جا رہی ہے پارلیمنٹ میں لیکن اس دوران جو سپیکر قومی سیملی ہے راجہ پرویز اشرف انہوں نے یک کے بعد دیگر ہے انہوں نے پہلے پینتیس ارکان پی ٹی اے کے جو ٹاپ لیڈر ہے عراقینی سیملی ان کے استیفے منظور کیے کچھ دنوں بعد انہوں نے مزید پینتیس کے منظور کیے اور گزشتہ روز جب پینتالیس عراقین جو ہیں وہ پارلیمنٹ گئے پارلیمنٹ کے دروازے بنتے ہیں وہ سپیکر آفیس گئے سپیکر چیمبر گئے وہاں انہیں کچھ نہیں میرا وہ الیکشن کمیشن گئے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا یعنی ان کے وہاں بھی کوئی دلجوئی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم استیفے واپس دے رہے ہیں انہوں نے میڈیا پر یہ کہا کہ چونکہ ہم استیفے واپس دے رہے ہیں اس لیے ہمارے استیفے منظور نہ کیا جائیں لیکن اس دوران منگل کے روز جو سپیکر قومی سیملی ہیں راجہ پرویز اشرف انہوں نے مزید ترہ تالیس آرکین کے استیفے بھی منظور کر لیے ہیں اور پی ٹی اے کو بالکل جو پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیا ہے اب صرف دو ممران پی ٹی اے کے رہتے ہیں وہ بھی انہوں نے چھوٹی کی درخواست دی ہوئی ہے اس لیے وہ فارغ ہونے سے بچ گئے ہیں اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں عمران خان کی غلطی بھی شامل ہے آنے والے دنوں میں عمران خان اپنے کون سے پتے استعمال کرتے ہیں تو صورتحال ان کے لیے بن گئی ہے پنجاب سے انہوں نے خود کو فارغ کر لیے حالانکہ پرویز اللہ ہی ان کے منتے کرتے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اسیملی نہ چھوڑیں خیبر پختنخواہ سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہیں کہ آپ جو ہیں استیفے نہ دیں حکومتیں ختم نہ کریں آپ بن گلی میں داخل ہو جائیں گے جس طرح اس وقت آپ کی آواز ہے حکومتوں کے ساتھ ہو اس طرح کی مضبوط آواز کی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس اس وقت حکومتیں ہیں اس وقت خیبر پختنخواہ پنجاب کی حکومتیں آپ کے پیچھے کڑی ہوئی ہیں آپ کی پشت پر کڑی ہوئی ہیں آوان تو اے ہیں لیکن حکومتوں کی اپنی طاقت ہوتی ہے آپ بیورکروسی کو استعمال کر سکتے ہیں آپ پولیس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن عمران خان نے ان کی بات نہیں مانی پہلے پنجاب خیبر پختنخواہ کی حکومتیں فارق کرائیں ان کو فارق کیا وہاں نگران سیٹ اپ بن گئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کے گورنر جو ہیں وہ اب تک خاموش بیٹے ہیں اور عام انتخابات کے حوالے سے تاریخ ہی نہیں دی رہے ہیں کہ آ جا رہا ہے کہ منگل کے روز الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان گورنر کو خط لے کے جائیں گے کہ آپ جو نئے انتخابات ہیں خبر پختنخواہ پنجاب میں ان کے لیے تاریخیں دے دیں تاکہ وہاں انتخابات منقب کیے جا سکیں تو یقیناً یہ معاملہ جو ہے کچھ دنوں میں انتخابات کی تاریخیں آئی جائیں گی اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا متحارک کردار ادا کرے لیکن دوسری طرف جو وفاق میں جو مسئلہ بن گیا ہے ایک میں کہوں گا کہ پی ڈی ایم حکومت کی بھی اس حوالے سے ہیلتی ہی میں کہوں گا کہ کم از کم پی ڈی اے کے استیفے اس عجرت میں منظور نہیں کرنے چاہیے تھے سپیشلی جو آخری تریتالیس عراقین کے استیفے انہوں نے منگل کے روز منظور کر لیا ہے کیونکہ یہ آئندہ آنے والے انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا اب اگر نگران وزیراعظم آئے گا وہ رجا ریاض اور شعبہ شریف کی مرضی سے آئے گا ان کے مشاورت سے آئے گا تو وہ الیکشن اگر شفاف بھی کرائے گا عمران خان نے اس پر انگلیہ اٹھا نہیں ہے جب انتخابات سے قبل ہی معاملات گنبیر ہو جائیں گندے ہو جائیں تو انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھیں گے آپ یہ مانے یا نہ مانے پی ڈی ایم حکومت اس وقت ویسے بھی بیٹ فوٹ پر ہے انہیں جو مسئلہ ہے وہ جو بنگلی میں جس وجہ سے پھنسی ہوئی ہے وہ ہے پاکستان کی معاشی تباہی حالانکہ وزیراعظم شعبہ شریف کہتے ہیں پی ڈی ایم کے دیگر نماغ کہتے ہیں وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست دعو پر لگائی ہے لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ ریاست تو انشاءاللہ بچی رہے گی پاکستان مضبوط مستحق ملک ہے معاشی معاملات گنبیر ضرور ہیں لیکن اتنے بھی خراب نہیں اور خدا نہ کرے کہ ریاست پر کوئی سوالات اٹھنے لگے تو ایسی چیز نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے ایک چیز ہوئی ہے پی ڈی ایم حکومت کی اب تک کی کارکردی کی وجہ سے اب تک کی مہنگائی کی وجہ سے اب تک کی معاشی بدحالی کی وجہ سے ایک چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست دعو پر لگائی ہے اور امران خان کی سیاست بچانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں یعنی ان کے سارے اقدامات کا فائدہ امران خان کو ہو رہا ہے اس وقت تو یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ہاں اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں اگر یہ معاشی صورتحال ٹھیک کر لیں تو ممکن ہے کہ ان کی جو اس وقت جو ان کی مقبولیت کے مینار جو ہیں وہ زمین بوس ہوئے ہوئے ہیں تو شاید آنے والے دنوں میں ان کے جو مینار ہیں یہ دوبارہ اسیرنو یہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور آئندہ انتخابات میں یہ پی ٹی اے کو تف فائٹ دینے میں بھی کامیاب ہو جائیں یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں تو گزشتہ سال مارچ تک جو پی ٹی اے کی مقبولیت تھی ان کے اقراب بالکل گرا ہوا تھا جب انہوں نے حکومت لی تو عمران خان نے یہ بیانیاں بنا لیا کہ میری حکومت امریکہ نے گلائی امریکہ نے سازش کی انہوں نے لونے سازش کی لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش جو ہے یہ محسن نکوی نے کی ہے گزشتہ روز کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ساری سازش کا جو محور ہیں جو مین کھلاڑی تھا وہ محسن نکوی تھا اسی کی سازش سے جو ہماری حکومت ہے وہ گری ہے حصف علی زرداری اور ساتھ ساتھ نواز شریف کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے ہمارے بندے خریدے گئے اور اس طرح کے اور بھی سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں جو محسن نکوی ہیں نگران وزیراعلا پنجاب لیکن میں نگران وزیراعلا کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا عمران خان کی اگر یہ بات دو منٹ کے لیے ٹھیک بھی مانی جائے کہ وہ متنازہ ہیں متنازہ ہوں گے کیونکہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپل پالٹی کے بندے کو تو وزیراعلا تسلیم نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو عمران خان کی حکومت ہتانے کے لیے جو اجلاس ہوتے رہے ہیں لاور میں وہ کہا جا رہا ہے کہ محسن نکوی پر گھر پہ ہوتے رہے ہیں پی ڈی ایم کی اجلاس عمران خان کے ان کے حوالے سے خدشات تو ٹھیک ہے کہ وہ ان کے لیے آئندہ کوئی مشکلات نہ پیدا کر دے لیکن دوسری طرف عمران خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو تین نام پیش کیے تھے تو ان کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا انہوں نے کون سے نام پیش کیے فروزیلائی سے کم از کم پوچھ تولے کہ آپ نے نواز سکیرہ کا نام پیش کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سرکاری ملازم ہے بیوروکیٹ ہیں ان کا نام جو ہے وہ لس سے ہار کیا آپ نے دوسرا نام پیش کیا نصیر محمد خان کا جو چودریوں کے خاصل خاص تھے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کی دو رشیوریت ہے تیسرا نام آپ نے ضرور پیش کیا جو مناسب بندے تھے ناصر سعید خوصہ اس پر شاید اتفاق بھی ہو جاتا لیکن انہوں نے معذرت کر لی تو بھئی آپ پنجاب کا نگران وزیریالہ بنا رہے ہیں گھر میں بندہ کوئی چوکیدار رکھتا ہے تو پھر بھی اس کے حوالے سے اتنی تفتیش کی جاتی ہے کہ آپ کہاں کہہ رہنے والے ہیں کون ہیں کس کے بھائی کس کے بیٹے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ پنجاب کا نگران وزیریالہ بنا رہے ہیں جو نام آپ پیش کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھتے ہی نہیں ہے ان کا ڈیٹ آپ معلوم نہیں کرتے حالانکہ آپ کے پاس تو حکومت تھی پرویزلائی تو وزیریالہ تھے ان کے لیے ڈیٹا معلوم کرنا ان کے لیے معلومات لینا پی ڈی ایم کے مقابلے میں زیادہ آسان تھا مسلم لیگ نم کے مقابلے میں پنجاب میں زیادہ آسان تھا کیونکہ ساری ایجنسیا جو تھی وہ ان کے مات ایت تھی اس نے اس طرح کیا نہیں ہے انہوں نے جو تین نام پیش کی ہے وہ فارغ ہو گئے وہ ابتداء میں ہی فارغ ہو گئے تو انہوں نے بعد میں نوید اکرم چیما کا نام ضرور پیش کیا لیکن مسلم لیگ نم نے دو بندے اپنے بندے پیش کیے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے چیما وزیراعظم کے مشیر ہیں وہ ساتھ ساتھ انہوں نے محسن نکوی کا نام پیش کیا جو زرداری کے بھی کہا جا رہا ہے کے قریبی بندے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ بھی ان کی کافی قربت ہے اور علاقہ وہ چودروں کے دامات بھی ہیں لیکن اگر وہ نگران وزیراعظم بنے ہیں تو یہ اتنا سپیس جو تھا یہ تو پرویزی لاہی نے خود دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب پرویزی لاہی شہبات کے ساتھ مل بیٹھ کر کسی نام پر اتفاق نہیں کریں گے آپ کی پارلیمانی پارٹی حکومت اپوزیشن کی پارٹی چھے ناموں میں کسی نام پر اتفاق نہیں کرے گی معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس دستور کے مطابق جانا تھا انہوں نے کسی ایک کو وزیراعظم نامزد کرنا تھا تو انہوں نے محسن نکوی کو کر دیا اب آپ کے لیے قبول ہو یا نا قبول ہو وہ اب وزیراعظم بن گئے ہیں بیس کا دوسرا پیلو یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے تھا ساتھ ساتھ جو پیپل پارٹی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اگر وزیراعظم کے آپ نے ایسے شخص کو آگے کیا جو متنازہ تھے تو آپ کو بھی ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اب اگر نگران وزیراعظم کے لیے بھی کوئی متنازہ شخصیت آتی ہے تو اور بات نہیں ہے پاکستان میں انتخابات منعقد ہونے سے پہلے ہی ان کی شفافیت پر سوالات اٹھیں گے انتخابات اگر شفاف بھی ہوں گے عمران خان اگر ان کو ہاریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے کہتا تھا انہوں نے اپنے بندے ہوئے بٹھائی ہوئے تو پاکستان میں نیا سیاسی بہران پیدا ہوگا اس وقت بھی جو سیاسی بہران ہے وہ شروع ہے منگل کوریز پی ٹی اے کے جو کچھ عراقینی سملی ہیں جن کے استیفے منظور ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ تک ہے انہوں نے کہاں چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ان سے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی ملنے سے معذرت کی اب یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے پی ٹی اے کو اگر اتراز ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ تحریری طور پر کوئی درخواست لے کے جائے کوئی پیٹیشن لے کے جائے سپریم کورٹ لے کے جائے اگر ان کے چونکہ ان کے پاس تو قانونی ماہرین کی بڑی ٹیم ہے وہ لے کے جائے اگر ان کو کوئی دنجائش نظر آتی ہے تو یہ تحریری طور پر سپریم کورٹ میں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ تو سیاستدان نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے اور اس طرح مسئلہ کریں گے آپ پراپر طریقے سے وقلہ کی ٹیم کو ساتھ لے کر آپ سپریم کورٹ جائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ متناظر شخصیت ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس تھوڑ سواید ہیں اگر الیکشن کمیشن نے دستوری طور پر غلط کام کیا ہے تو جائیں آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ جو ہے پی ٹی اے کو الگ پر ہی کیسے ڈیل کرے دوسرا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقبولیت کی بلندیو پر ہیں وہ مقبول ہیں لیکن کیا وہ قبول بھی ہیں کیونکہ عمران خان کی توپوں کا روح ہر طرف ہے پہلے انہوں نے فوج سے پنگا لیا جو ریٹائر آرمی چیف ہے جنرل باجوا اپنے توپوں کا رخ ان کی طرف کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا تھا فوج کی طرف کیا تھا اب گزشتہ روز ان کی پلٹی کے سینے رینما ہے سینے نیف صدر ہیں فواد چودری جو پیشے قلعہ سے وکیل بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اس سارے بہران کا اس سیاسی بہران کی ذمہ دار جو ہے عدلیہ ہے یعنی اب لگتا ہے کہ ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ عدلیہ کی جانب ہو رہا ہے تو اگر یہ سب کی طرف توپوں کا رخ کریں گے تو یہ مقبول ہو نہ ہو لیکن پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں اس سارے سیاسی بہران کا ایک ہی حل ہے کہ پی ڈی ایم حکومت اور پی ٹی آئی آپ اس میں مل بیٹھیں پاکستان کی اس وقت جو گمبیر معاشی صورتحال ہے اور آئندہ کے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے کوئی لاعمل تے کریں جب تک یہ لاعمل تے نہیں کریں گے جب تک عبران خان بھی جو ہے وہ غیبی مداد کے منتظر ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوگا اور وہاں سے معاملات تے ہوں گے وہ کوئی مداخلت کریں گے جس طرح اگر ممکن نہ ہوا اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ فوج نے کہا ہے کہ سیاست سے اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی صورتحال میں عمران خان سر کو پر آتے ہیں یہ تو ماننے والی بات ہے لیکن حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کی انگیجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے پی ٹی آئی میں اس طرح کے کئی رینما موجود ہیں جو مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کے ساتھ مزاقنات کر سکتے ہیں جے ای وائی کے ساتھ کر سکتے ہیں پر بیس خطہ تو ہی دیکھ لیں انہوں نے خیبر پکٹرقہ میں نگران وزیراعلا کا مسئلہ ایک مند میں حل کیا تو اس طرح کے لوگ موجود ہیں جب یہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے تو میں وسوق سے کہتا ہوں کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ مشکل بلکہ ناممکن مسئلوں کا حال نکال لیتے ہیں یہ تو مشکل معاملات ہیں یہ تو اس طرح کے اختلافی معاملات ہیں یہ تو ان کی اب سیاسی لڑائی ذاتی لڑائی میں بدل چکی ہے اس لیے یہ ایک دوسری کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اگر یہ مل بیٹھیں گے اچھے ماحول میں مل بیٹھیں گے اچھے ماحول میں مذاکرات کریں گے تو یقینا جو ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے یہ کسی نہ کسی تاریخ پر متفق ہو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھیں لیکن جب تک یہ مل بیٹھ کر اس حوالے سے کوئی لاعمال تیار نہیں کریں گے اس وقت تک عمران خان جو ہے اب آنے والے دنوں میں سرکو پر ہوگے جبکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ وفاق میں حکومت چلائے گی وہ استیفے نہیں دیں گے وہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے تاریخ نہیں دیں گے منگل کے روز ہی انہوں نے نئی مردم شماری یکم مارس سے کرنے کی منظوری بھی دی دی ہے اور اس کے حوالے سے باقیدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یعنی چھ سات مہینے آنے والے چھ سات مہینوں میں عام انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر انتخابات ہوں گے بھی تو مردم شماری کے بعد ہوں گے نئی حلقہ بندیاں پھر ہوں گی پھر عام انتخابات ہوں گے یہ ساری چیزیں ایک تو وہ قانونی تقاضی پوری کر رہے ہیں لیکن دوسرا بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم شاہ با شریف نے گزشتہ روز بھی اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست ڈاو پر لگائی ہوئی ہے اور معیشت کی تباہی کا ذمہ دار انہوں نے امران خان اور ان کی حکومت کو ٹیر آیا ہے کیکت تو یہ ہے کہ اس معاشی بہران کی وجہ سے پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ بنگلی کی جانم جا رہی ہے اور امران خان اپنی دو حکومتیں دو صوبوں کی حکومتیں ختم کر کے اور پارلیمنٹ سے فارغ ہونے کی وجہ سے خود کو بنگلی میں دکیل رہے ہیں یعنی اس وقت وفاقی حکومت میں شامل جماعت پی ڈی ایم اور ساتھ ساتھ پی ٹی ای دونوں جو ہیں اپنے اپنے طریقوں سے خود کو بنگلی میں دکیل رہی ہیں اب وہ کون پھستا ہے اور کون بچتا ہے اس کا فیستہ یقیناً آنے والے دنوں میں ہوگا خیبر پختلقہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو نگران وزیریالہ جو ہیں وہ اپنی کابینہ کو فائنل کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر جو چار وزراء ہیں ان کے نام سامنے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان میں افتحار فردوس بیرسٹر صحیف جو پی ٹی ای حکومت میں بھی وزیری اطلاعات تھے ایک طرح سے مشیر اطلاعات تھے معاملہ خصوصی تھے اطلاعات کے محمود خان کے تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ نگران کابینہ میں شامل کی جا رہا ہے ان کے علاوہ اختر علی شاہ ہے اور شکیل دورانی شکیل دورانی کی تو بعد میں وضاحت آئی کہ بس مجھے سن دوہ آزار تیرہ میں بھی نگران وزیریالہ خبر پختمخا کی پیشکش ہوئی لیکن میں نے معذرت کی ہے اور اب بھی میرا اس طرح کوئی ارادہ نہیں ہے وزارت لینے کا تو ان کا نام یقیناً ڈراب ہوگا اور آنے والے دنوں میں مزید نام جو ہیں وہ پیش ہوں گے اب آتے ہیں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان کافی عرصے بعد جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے انگل کے روز حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچویل مذاکرات ہوئے جن میں حکومت نے یقین دیانی کرائی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو ساری شرائط ہیں وہ پورے کرنے کے لیے تیار ہیں منی بجٹ آ رہے ہیں بجلی کم از کم سات روپے پر یونٹی مہنگی ہونی ہے دیزل پیٹرول پر ٹیکسز لگنے ہیں دیزل پیٹرول مزید مہنگا ہونا ہے گیس مزید مہنگی ہونی ہے آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ ایف بی آر اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کرے ٹیکسز کے حوالے سے اور ساتھ ٹیکس نیٹ مزید وسیع کرنے کا بھی کہا گیا ہے اور ڈالر کے انٹر اور اوپن ریٹ یقصہ کرنے کی شرط بھی انہوں نے لگائی ہے حکومت نے ان کی ساری شرائط مان لی ہیں لیکن مذاکرات جو ہیں وہ اب تک کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے اور بدھ کے روز دوبارہ یہ مذاکرات ہوں گے اور شاید اس حوالے سے آنے والے دنوں میں منی بجٹ آ جائے جس میں پاکستان میں مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا حاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے وزراء وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں بلکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کے علاوہ اس وقت حکومت کے پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کی تباہال معیشت کو مکمل طور پر ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے تو یہ معایدہ ہوگا تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے جو امداد دینے کی یقین دیانے کرائی ہیں تو وہ امداد جو ہے وہ بھی پاکستان کو ملے گی مہنگائی کا طوفان آنا ہے لیکن کم از کم معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ جائے گی اور مہنگائی کا جو طوفان آئے گا اس کا خمیازہ جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کو بھگتنا پڑے گا اب آنے والے پنچی مہینے پی ڈی ایم حکومت کے لیے خاصے اہم ہیں اگر یہ حکومت اکتوبر تک چلتی ہے اور پھر ان چسات مہینوں میں مہنگائی کو کم کرتے ہیں ایم ایف سے ڈیل کے بعد یہ مہنگائی کو کم کرتے ہیں یہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرتے ہیں یہ پاکستان میں جو بن سنتی یونٹے ہیں ان کو دوبارہ چلاتے ہیں پاکستان میں معاشی ترقی کا پیہ اگر چلتا ہے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ آئندہ انتخابات میں زبردست مقابلہ کریں گے لیکن اگر ان سے معاشی معاملات کنٹرول نہ ہوئے تو سیاسی معاملات جو ہیں الیکشن کے معاملات جو ہیں یہ بھی ان کے کنٹرول سے پھر بار ہوں گے اس وقت تکیریت نہ ہی اللہ حافظ